وَهُوَ الَّذِي يُحْي وَيُمِيد وہی اللہ ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے وَلَهُ اُخْتِلَافُ الْلَيْلِ وَالنَّهَار اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کا عدل اور بدل یعنی آنا جانا جو ہے یہ گردش جو ہے یہ اسی کے لیے ہے مراد یہ اس فیزیکل فینامنا آف نیچر کے بیچے بھی وہی اللہ ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم اقل نہیں رکھتے اس کائنات میں جتنے بھی میرے بھائیوں فیزیکل فینامنا آف نیچر ہیں ان سب کے بیچے ہیں گوڈ اور میں یہ اکثر بولتا ہوں گوڈ is the only explanation of all the physical phenomena in this universe خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فیزیکل فینامنا سائنس صرف دو سوالوں کے ساتھ دیل کرنی ہے what اور why کیا اور کیوں کیا ہوا زلزلہ آیا کیوں آیا ٹیکٹونک پلیٹس کے disturbance کی بھی لیکن تیسرا سوال بڑا خطر نہ آگیا how یہ کیسے ہو گیا تو سائنس کہتی ہے it is physical phenomena وہ کہتے ہیں ہمارا سوال ہی نہیں ہے یہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے اسی میں یہ تو قیامت چھوئی ہے یہ ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کو گلنے کا order کیسے ہوتا ہے ایک چیز بغیر کسی external intervene کرنے کے کبھی بھی کوئی activity perform نہیں کرسکتی اب کوئی بھی چیز ایک still جگہ پہ رکھ دیں وہ وہی پر رہے گی جب تک کہ کوئی external force اس کے پر یہی second of thermodynamics بھی ہے کہ entropy ہمیشہ increase کرتی ہے ایک اس کی یہ definition ہے your remains constant اور دوسری یہ ہے کہ بغیر external power کے آپ کو work کر نہیں سکتی اس کے بغیر آپ کوئی potential difference سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے اگر آپ کہیں کہ جی زمین سے آپ نے تیسری منزل کے اوپر پانی چڑھانا ہے تو یہ بغیر force کے possible نہیں ہے جب تک external work نہ کیا جائے ہاں تیسری منزل پہ جو چڑھی بھی چیز ہے وہ نیچے آ جائے گی انڈرگرامیٹی لیکن تیسری منزل پہ جب چیز چڑھی بھی ہوگی تو یہ ماننا پڑے گا کسی کے چڑھانے سے چڑھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ خود تو خود ہی چڑھ گئی تو وہ جو external work ہے ٹیکٹونک پلیٹس کی disturbance ہو یا کوئی اور چیزیں ہو انہی کے پیچھے تو خدا ہے ہر چیز کی explanation خدا ہے کسی کو بھی آپ deep deep کرنا چاہیے شروع کر دیں تو creator تک آپ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ مانا ہے یہ زندہ کرنا موت دینا رات اور دن کا عدل بدل یعنی اس کے اوپر کوئی ہمارا اختیار ہے ہم تو ابھی تک calculation ہی کر رہے کہ جناب اتنے گھنٹے کا دن ہے اور اتنے گھنٹے کی رات اس کے اوپر اختیار کا تو آج تک کسی نے سوچا نہیں کہ اس کے اوپر کوئی اختیار بھی کیا جا سکتا ہے زندہ اور مردہ کرنے کے اوپر never اور یہ موت اتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اٹیش کر دی ہے کہ اس حقیقت کی وجہ سے خدا انسان کی ضرورت بن گیا واللہ تین چیزیں ہونا تو خدا ہماری ضرورت نہیں ہے نمبر ایک ہمیں موت نہ آئے نمبر دو ہم بیمار نہ پڑے اور نمبر تین ہم پہ بڑاپا نہ آئے ایک جیسے فٹ قسم کی زندگی گزرے موت نہ آئے بیماری نہ آئے بڑاپا نہ آئے یہ تین چیزیں اگر کسی انسان کو مل رہے ہیں تو اسے تو خدا کی ضرورت ہی نہیں قطعن کوئی ضرورت نہیں اب یہ تین چیزیں یہ خدا نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے انسان کو اس کی قسم پورسی اور کمزوری کا بتاتی ہے کہ تو اپنی زندگی اور موت کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتا کتنا عرصہ تو زندہ رہ سکتا بیماری بھی آئے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑا پائے گا اور آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ میں اپنے یہ بال جو سفید ہونے شروع ہیں ان کو میں سفید ہونے سے روک لوں رنگ کالا کرلوں گا پھر تھوڑے دنوں کے بعد بال نکل آئیں گے آنکھوں کی بیرائی یہ جو کمزور پڑتی جا رہی ہے میں اینک لگا لوں گا اینک اتاروں گا تو نہیں نظر آئیں گے اس طرح سے جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور کرتے کرتے انسان جو ہے وہ ایک نزیل عمر تک پہنچ جاتے ہیں آلٹی میٹری ٹیتھ تو انسان کے سر پر یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے موت کی شکل میں بیماری کی شکل میں اور یہ جو بڑھاپا آ جانا انسان کے اوپر یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے تو خدا انسان کی ضرورت بنتا ہے اس کی وجہ سے اسی لئے تو اس نے تلوار لٹکا دیئے اور موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی ایتھیس بھی نہیں کرتا کوئی منکرین خدا میں سے بھی نہیں کرتا اور اسی میں تو قیامت مزمر ہے کہ انسان مر کیوں جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب شروع شروع میں انسان مرتے تھے نا تو جب پہلا پہلا لوگوں کو ایکسپیرینس تھا ان کو تو نہیں پتا کہ انسان مر بھی جاتے ہیں تو وہ اپنی لاش کو اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے کسی کے پاس کہ یہ بولنا چھوڑ گیا اس کو کچھ کرو اٹھے نہیں رہا یہ تو پھر انسان آستہ سی ایجوکیٹ ہونا شروع ہوا تو اس کو پتہ چلا کہ یار انسان مر جاتا ہے تو یہ انسان کے ساتھ بہت بڑی کمزوری اٹھائچ ہے موت کی شکل تو اس کی وجہ سے انسان کی ضرورت ہے خدا کہ انسان کو موت آجاتی ہے بیماری آجاتی ہے بڑھاپا آجاتا ہے کمزوری آجاتا ہے یہ تین چیزیں نکال دے تو ہر بندہ بدماش ہے اس کو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم مجبور ہی اسی وجہ سے اور آپ حیران ہوں گے کہ یہی تینوں خوشکبریاں ہیں جو جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے دی جائیں صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چپٹر آپ کھول کے پڑھیں مشکات کی تیسری جلد میں آپ کو جنت کے اوپر جتنی حدیث ہیں تیرہ کتابوں سے انکلوڈنگ بخاری مسلم ابودعوتر مزینی صاحب نے ماجہا اور باقی کتابوں سے وہ کمپائلڈ فارم میں مشکات کی تیسری جلد میں جنت والے چپٹر میں مل جائیں گے انشاءاللہ کبھی موقع ملا جنت کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ بل وہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ وہی خوشخبری ہے جو انسان کو سنائی جانی ہے سورے صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چپٹر میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں پہن جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ جنتی ہو تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی نمبر ایک نمبر دو آج کے بعد تمہیں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی نمبر تین آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے یعنی تیس سال عمر اور احادیث میں آتی ہے کہ تیس سال ہی رہے گی انسان کی جو جوانی کے عمر کبھی بوڑے نہیں ہو گئے تینوں چیزیں جنت میں پہنچتے ہی انوسمنٹ کر دی جائیں گی اور چوتھی چیز جو اس سے بھی پڑی ہے ایک مؤمن کے لیے تو کہ صحیح مسلم میں احادیث ہے نا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے یعنی جنت اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے مومن بچارہ ڈرڈر کے زندگی گزارتا ہے کہ ہی اس بات سے اللہ نراز نہ ہو جائے اس بات سے نراز نہ ہو جائے اچھا اب چوتھی کچھ خبری جو اس میں ہے نا نمبر ایک موت نہیں آئے گی نمبر دو بیماری نہیں آئے گی نمبر تین بڑاپا نہیں آئے گا ہمیشہ جوان ہوگے چوتھی یہ ہے کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا یعنی دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن یہی ہے نا مراد کیا کہ جو مرضی کرو جنت میں جو بھی کرو گے نا وہ حلالی ہوگا یہ جو شریعت کی پابندی ہے نا وہ یہاں پر ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اس کے جب کہہ دیا قرآن حکیم نے کہ جو چاہو گے وہ ملے گا تو جو چاہو گے تو آپ قرآن حکیم اٹھا کے دیکھیں کہ اہل ایمان کو سونے کے کنگن پہنے جائیں گے دنیا میں آپ جناب میٹل کا کنگن نہیں پہن سکتے یہ بھی حرام ہے انگوٹھی بھی ساڑھے چار ماشے کی علاوہ ہے وہ بھی چاندی کی اچھا ریشمی لباس ہوگا دنیا میں تو مرد کھلی ریشم حرام ہے اس قسم کی کئی چیزیں جو شریعت کی پابندیاں دنیا کے ساتھ ہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کبھی نراز نہیں ہوگا یعنی مراد یہ ہے کہ اب تم جنت میں جو کچھ کرو گے نا اس ٹینشن کے بغیر کرو گے کہ کہیں اس بات یہ پتہ نہیں جائز ہے یا نجائز ہے جو دل کرتا ہے کرو دنیا میں جو شخص اللہ کی مان کر گزارے گا اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی جو کچھ اس کیلئے ہونا ہے وہ لے آگو بلدہ ہی تعالی اب یہ ایک ریٹیل تلق ٹاپک ہے میں نے بارل اس حوالے سے ایکسکلوسیو ایک لیکچر دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح کے پوائنٹ آبیو سے ایک نشست کے اندر صرف پچپن منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر ایک سو بیس اہل ایمان کی بارہ خصوصیات صورت الفرقان کے آخری رکو کی روشن اللہ کے جو نیک بندے ہیں صحیح اولیاء اللہ ہیں اولیاء الشیاطین نہیں بلکہ اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں ان کی خصوصیات رمضان مبارک میں میں نے وہ لیکچر مسئلہ نمبر ایک سو بیس ریکارڈ کروایا تھا اس میں میں نے اس طرح کی کافی باتیں کی ہیں جن کا میں آج متحمل نہیں ہوں کہ میں ان تفصیلات میں جاؤں ان احادیث کی جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر ایک سو بیس اہل سنت پارڈ کارڈ کام پہ دیکھ سکتے ہیں